السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان پلستین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی اسرائیل امریکہ کے اوپر نربار ہے ہر ایک چیز کے لیے یو اے سارمی نے اسرائیل کے کارگو شپ سے یہ کہا کہ یمن کے ہوتی ویدرویوں کی جو دھمکی ہے اس کو سیریز بلکل نہیں لے اور آپ عرب ساگر سے یعنی ریڈ سی سے گزر کر اسرائیل پہنچے لیکن اس کا خامیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑا ہے اسرائیل کے جو بلینیر ہیں جو کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران اوبزورن نے اور الجزیرہ نے اس کو چھاپا ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے بریکنگ کر کے دکھایا ہے یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 27 نومبر یعنی دوسرے شپ کو جو اور ہائی جیک کیا گیا ہے وہ 26 نومبر سن 2023 کو یعنی بیتی رات بیتی شام کے اندر کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ تیسرا ایسا موقع ہے جب یمن کے ہوتی گروپ کی طرف سے لگتار اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا اسرائیل کا جو کارگو شپ ہائی جیک کیا گیا تھا اس کا نام تھا گیلیکسی لیڈر دوسرے والے کوفر جو حملہ کیا گیا تھا ہائی جیک کیا گیا تھا اس کا نام تھا زمکو اور تیسرا یہ آج جو کیا گیا ہے اس کی کمپنی کا نام ہے سینٹرل پارک ویزل جیہاں دوستو لگتار تین اسرائیلی کارگو شپ کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے یمن کے ہوتی ویدروہیوں کی طرف سے دو پہلے ہو چکے ہیں اس ایک ہفتے کے اندر بتا رہا ہوں اس ایک ہفتے کے اندر یہ تیسرا کارگو شپ ہے جو یمن کے ہوتی ویدروہیوں کی طرف سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے ہوتی ویدروہی میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو سماج ہے جو اپنے آپ کو بہت سبے سماج کہتا ہے یہ ہوتی گروپ کو ویدروہی کہتے ہیں جبکہ ہوتی گروپ جو ہے اپنی پورتہ سرکار بنائے ہوئے اور ایک سنگٹھن ہے ایک سرکار ہے تو دوستو یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جب اسرائیل کی سنٹرل پار کمپنی کا یہ جہاز ریٹ سی سے گزرنے والا تھا تو امریکہ کی آرمی سے امریکہ کی جو نیوی ہے اس سے انہوں نے کونٹیک کیا انہوں نے کہا کہ ہم ریٹ سی کو پار کر کے اسرائیل پہنچیں گے تو یو ایس کی نیوی کی طرف سے کہا گیا کہ تم جاؤ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یمن کے ہوتی لوگ جو ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے تم بے باقی سے جو ہے ریٹ سی کو کرو لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ یمن کے ہوتی نے یہ کہہ دیا ہے کہ چار دن کا جو سیز فائر ہوا ہے اس کا حصہ ہم نہیں ہے سیز فائر کا یعنی پورتہ جو یود ویرام ہوا ہے چار دن کے لیے اس کا حصہ کیول ہجب اللہ اور حماس کے لوگ ہیں یمن کے ہوتی لوگ نہیں ہیں تو یمن کے ہوتی لوگ لگتار حملے کر رہے ہیں کہ آگے بھی چاہیں سیز فائر ہو یا نہیں ہوں لگتار اسرائیلی آرمی کو اور ان کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے تو دوستو اسی کی ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کل رات کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسٹ بینک کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے جینین جہاں پر اسرائیلی فورسز نے بمباری کی تھی وہاں پہ چھے لوگوں کو تقریباً موت کے گھاٹ اتار دیا تھا شہید کر دیا تھا لیکن کل ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پایا تھا ان کے جنازے کی کیونکہ یہ ویڈیو رات میں آئی ہے یعنی آج رات میں یہ ویڈیو آئی تھی اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ان پانچ لوگوں کے جنازے میں شامل ہوئے یہ اس سمیں غازہ کے جینین کے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں غازہ کے اندر جو جینین جگہ پڑتی ہے وہاں پر جنازہ نکل رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی غازہ کے لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں یہاں پر آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ چار دن کے ٹیمپریری سیز فائر کے دوران بھی لگتار اسرائیل کی آرمی غازہ کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے اسی کے پلٹ وار میں ہجب اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر اسرائیلی آرمی نے اپنی بربرتہ غازہ کے اندر نہیں روکی تو لگتار حزباللہ اسرائیل پر ون بائی ون اٹیک کرنا شروع کر دے گا جس کے بعد دنیا کے الگ الگ بڑے جو حکمرانیں اس کی ذمہ داری ان کی ہوگی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پردان منطری بنجیمن نیتنیاہو لگتار اپنے آنکار کے چلتے سیز فائر کے دوران بھی نیتنیاہو کی آرمی غازہ کے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غازہ کے ہسپٹل کے باہر جو ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی جو ڈوکٹر کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ان کو پر بم گرا دیا گیا ہے اور اس لیے گرایا گیا ہے تاکہ ڈوکٹر اور پیشن کو کسی طرح کی مدد نہیں مل سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سیز فائر کا چوتھا دن ہے یعنی آخرے دن ہے آج کے بعد پھر سے یہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گی جس کے بعد وہاں پر بھاری تازات میں لوگوں کو علاج کی ضرورت پڑے گی لوگ اسپتالوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے جس میں ایک بڑا رول نبانے والی تھی یہ گاڑیاں تو اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسپتال کے باہر کھڑی وہی ایمبولینس سے وہی بختر بن گاڑیاں ہیں جن کو اسرائیلی فوج کے دوارہ جلا دیا گیا ہے بومبارٹمنٹ ان کے اوپر کیا گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل سیس فائر کا تیسرا دن تھا اور کل تیسری بار حماس اور اسرائیل کی سینہ کے بیچ لوگوں کو ایکسچینج کیا گیا یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں القصام برگیٹ کی طرف سے یہ ویڈیو ریلیس کیا گیا ہے جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے القصام برگیٹ ریلیس دے ویڈیو آف تھرڈ بیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ القصام برگیٹ جن بندگوں کو لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کنڈیشن میں ایک دم اچھی کنڈیشن میں اس میں سے کسی کو بھی پرتالیت نہیں کیا گیا جو ڈیسیبل ہے یعنی جن کے پیروں سے وہ چل نہیں سکتے ان کو القصام برگیٹ کے جو لڑاکے ہیں وہ سہارا دے کر بڑی ہی پیارے طریقے سے سامنے لارہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ہیومینیٹی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو دنیا آتنگباد کے نام سے جوڑتی ہے ہماس کو ان کے اندر کتنی بڑی انسانیت ہے اور جن کو دنیا کے الگ الگ حکمران خاص کر کے ویسٹرن کلچر والے یعنی میں بات کر رہا ہوں نتنیاہو کی اس کو بہتی زیادہ سبے سماس سے مانا جاتا ہے اس کی آرمی لگاتار غازہ پر نرسنگار کر رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرے دن بھی لگاتار جن بندگوں کو ہماس کے دوارہ لائے گیا ہے وہ بلکل صحیح کنڈیشن میں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے پیلسٹائن اردو نے دکھایا ہے الجزیرہ نے اس کو ریپورٹ کیا تھا اور الجزیرہ سے جو اٹھایا ہے وہ پیلسٹائن اردو نے اٹھایا ہے یہاں پر یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے جانکاری دیئے یہ لکھ رہے ہیں ایکورڈنگ ٹو دا الجزیرہ القصام برگیٹ فائٹر سڈنلی اپیئرڈ فروم آل سائیڈ پیوپل ریزد سلوگن ان دیئر فیور الجزیرہ فوٹیج شو غازہ چینٹنگ سلوگن فور دا ریسسٹن مومنٹ ایز اسرائیلی پریزنر آر ہینڈ اوور دا ریڈ کروز یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ کے اندر اچانک سے جب حماس کے لڑاکے پرکٹ ہوئے اپنی وقتربند گاڑیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ بندگ تھے جو اسرائیلی بندگ جن کو انہوں نے بان کر کے رکھا ہے جیسے ہی وہ غازہ کے اندر ریڈ کروز پر آتے ہیں غازہ کے تمام جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ ایک نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر اور حماس کے لڑاکوں کی سہنوبوتی دکھاتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگ ہمارے نئے لڑ رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہارے ساتھ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حماس ایک واہی دیسہ سنگٹھنے جس نے ساری دنیا کے خلاف مہیم چھڑی لیکن فلسطین کی زمین کو اسرائیل سے آزاد کرانے کے لیے اپنے سیکڑوں لوگوں کو شہید کرا دیا سیکڑوں لوگوں کی قربانی دے دی اس کے باوجود بھی حماس واہی دیسہ سنگٹھنے جو پیچھے نہیں اٹک آپ جانتے ہیں کہ آج آخری دن سیس فائر کا آج کے بعد یہ جنگ شروع ہو جائے گی یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن حماس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ جنگ کتنی بھی لمبی چلے یا تو ہم لوگ آزی ہوں گے یا شہید ہوں گے لیکن جیروشلم جس کو اسلام دھرم کے لوگ بیت المقدس کہتے ہیں اور یہودی دھرم کے لوگ جیروشلم کہتے ہیں اس کو آزاد کیے بینہ آپ پیچھے قدم نہیں ہٹایا جا سکتا یہ جنگ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے یہ آج ساتھ اکتوبر سے ہی سٹارٹ نہیں ہوئی پچاس سال کے اندر نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے اور سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی لوگوں کو بھی جہنم واصل کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنگ نہیں رکی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ایک دھرمی جنگ ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا آپ لوگ اس میں مہینے دو مہینے چھ مہینے کے لیے ٹیمپریری بین کر سکتے ہیں ٹیمپریری سیز کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد تب تک یہ جنگ نہیں رکے گی جب تک اسرائیل فلسطین کا جو حصہ ہے فلسطین کی جو زمینیں اس کو خالی نہیں کر دیتا تو دوستو آج میرے سر کے اندر بڑے پیمانے پر درد ہو رہا ہے اس لیے میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتا کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے تھے تازہ لیٹس اپ ڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی اس لیے بڑی ہی مشکل سا یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ باقی جو اپ ڈیٹ ہوں گے وہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جہن جہ بھارت